جی ہاں سردیاں سٹارٹ ہو چکی نہیں ہے ویڈر چینج ہو چکا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت دھیر سارے ایشوز رہے ہیں وہ بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں لیکن آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے کہ ایسی کیا چیزیں ہمیں کھانی چاہیے اس موسم میں جس سے ہمارے بال اور ہماری سکن جو ہے وہ اچھی رہ سکے ہیلتی رہ سکے اور فریش رہ سکے اور سب سے ایمپورٹن چیز ہائیڈریڈیڈ رہ سکے وہ خوشک اور خودری اور بے رنگ اور بے رونک یا بے جان نظر نہ آئے تو اللہ میاں نے جتنے بھی پھل اور جتنی بھی سبزیاں موسم کے حساب سے دی ہیں وہ اسی لیے دی ہیں کہ اس موسم میں آپ ان سبزیوں کو زیادہ استعمال کریں لیکن کچھ ایسے فروٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پورا سال آویلیبل ہوتے ہیں اور وہ آپ پورا سال کھا سکتے ہیں اور وہ ہمیشہ آپ کی صحت اور آپ کی سال کھسٹ پر اور آپ کی رنگ و روپ جو ہے اس میں کانٹریبیوٹ کریں گے ایسے کونسے پھل ہیں جو کہ سردیوں میں ہی زیادہ آتے ہیں اس سارے کے سارے پھل جو آرنج کلر کے ہوتے ہیں اور یا پھر جو ہے وہ ریڈ ٹون میں ہوتے ہیں وہ زیادہ ملتے ہیں ہمیں سردیوں کے موسم میں اس وقت آپ کو اورنجز ملنا شروع ہو جاتے ہیں سردیوں میں اس کے ساتھ ساٹھ جو ہے وہ آپ کو جابانی پھل جس کو کہتے ہیں وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے پاکی ایپل اور بنیانا یعنی کہ سیب اور اس کے ساتھ ساتھ کےلا جو ہے وہ ہمیں پورا سال ہی آویلیبل رہتے ہیں تو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ جو سیزن کا یعنی کہ اس وقت جو تازہ پھل یا جو اس موسم کا پھل ہے یا سبزی ہے آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا اچھا آپ کی صحت پہ آپ کے رنگ و روپ پہ آپ کی سکن پہ اثر آئے گا اسی طرح سے اگر آپ انار جو ہے وہ کنسیوم کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن جو ہے وہ کتنی بہتر آپ کو فیل ہوگی فروٹ کھانے کا خاص طریقہ ہوتا ہے کبھی بھی بھرے پیٹ کے ساتھ آپ کو فروٹ نہیں کھانا ہوتا آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ہی ٹرائبل بھی کرتے ہیں تو آپ کو فروٹ کی پلیٹ یا سیلٹ کی پلیٹ جو ہوتی ہے وہ ساتھ میں ہی سرف کی جاتی ہے جس کو آپ نے پہلے کھانا ہوتا ہے فروٹ کھانے کا زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ آپ دو کھانوں کے درمیان میں جو آپ کے پاس گیاب پیریڈ ہوتا ہے اس میں فروٹ کھا لیں آپ سیپ کھانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ایسا پھل جو کہ چھلکے کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے تو پوشش کریں کہ وہ آپ چھلکے کے ساتھ کھائیں اور جس کا چھلکہ اتارنا ضروری ہے تو وہ تو پھر آپ اتاریں گے ہی اور اس کے علاوہ جو سیلٹ ہے یا جو بھی تازہ سبزیاں فریش سبزیاں آپ کو بیلیبل ہیں اس کا سلات ضرور کھائیں سلات جو ہے وہ کھانے کے ساتھ کھانے کی بجائے کھانے سے پہلے گی یعنی کہ جو آپ کا مین کورس ہوتا ہے جیسے روٹی سالن چاول اس سے پہلے آپ سلات کھالے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا مین کورس جو ہے وہ کھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ فروٹ کی اور ویجیٹیبلز کی جو ابزorption ہے آپ کی باڈی میں وہ بہت بہتر ہو جائے گی اور اسی کی وجہ سے آپ کو ریزلٹ ملے گا ایک اور بہت بڑا بہت کامن مستیک جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم تو اس کا جوز نکال لیتے ہیں اور استعمال کریں جیسے کسی بھی فروٹ کا جوز آپ لے لے اور زیادہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گھر میں نکالیا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ سہت کے لیے اچھا ہوگا اور اس سے کوئی اشو نہیں ہوگا تو اس میں جو اشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب آپ فروٹ کو پریس کرتے ہیں کامپریس کرتے ہیں یا پھر ان کا جوز نکال لے کے لیے کوئی بھی چیز یوز کرتے ہیں مشین ہاتھ یا بہت چیز تو اس کے سارے کے سارے فائبر اور وائٹومنس جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ویسٹ ہو جاتے ہیں اور سکن تو ویسے ہی انتر چکی بھی ہوتی ہے اور کیونکہ آپ بہت سارا فروٹ ایک ہی ٹائم پر کنزیوم کر لیتے ہیں جیسے آپ نے ون گلاس اگر جو ہے وہ اپل جوز بنانا ہے تو اس کے لیے آپ پانچ اپل لے رہے ہیں چھے اپل لے رہے ہیں یا اگر آپ نے اورنج کا جوز بنانا ہے تو آپ نے چار پانچ چھے اورنجز تو ان سب فروٹ کے اندر جو ہے وہ نیچرل شوگرز ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کیا آپ نے دھر سارے نیچرل شوگرز رہے ہیں وہ کٹے کنزیوم کر لیے تو وہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے فائبر بھی چلا گیا وائٹومنس بھی ویسٹ ہو گئے اور اتنا ڈھیر سارا شوگرز رہے وہ آپ کو ملیا تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو بھی فروٹ کھانا چاہتے ہیں یا کھائیں اس کو اگر چھلکے کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے تو چھلکے کے ساتھ کاٹ کے اور خود سے کھا لیں اس کا جوس نہ پیئیں اور جس کا چھلکہ اتارنا ہوتا ہے تو وہ تو آپ اتار کے یوز کریں گے تو یہ تھی ہماری کچھ کومن مسٹیکس اور کچھ ایسے مسٹریز یا میٹس ان کو آپ کہلیں جو کہ ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں اور ہم وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے موسم کے پھل سے یا موسم کی سبزی سے جو کہ ہمیں اٹھانا چاہیے تو اپنا بہت خیال رکھیں اور تازہ پھل اور تازہ سبزی اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کی سکن آپ کی صحت اور اس کے ساتھ ساتھ بالوں کے لئے بہت اچھی رہے گی اور اپنا بہت خیال رکھیں سدیوں کو انجوئے کریں اچھی سکن کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی